جی اسلام علیکم کیا ایف سکس آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکزامبر سکسٹنگ وان آج کے لیکچر میں ہم بیسٹنگ کے مزید پاسٹر اپر کی کوئسٹن کی پریکٹس کریں گے دو کوئسٹن آج کے لیکچر میں پلان کی ہیں جس میں کل ہم نے ایبزورپشن کاؤسٹنگ مارجن کاؤسٹنگ کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم ایک کوئسٹن ایسا کریں گے جس میں یہ دونوں میتھرڈ یوز ہوں گے اور اس میں ریکنسیلیشن بھی ہم بنانا سکھیں گے کہ پروفٹ جو ایبزورپشن کاؤسٹنگ میں ہوتا ہے اور جو پروفٹ مارجن کاؤسٹنگ میں ہوتا ہے اس میں ڈیفرنس کس چیز کی وجہ سے ہے اور اس کو کیسے ریکنسائل کیا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہماری جو اسائنمنٹ ہے اسائنمنٹ جسٹر آپ سے لیے گئے کلیکٹ کیے گئے تھے جنس ایسائنمنٹ کیا پرائز ان کو شیئر کر دیا گیا ہے سیمپل بیس میں کچھ ٹرونڈس کو ہم اپریسیشن کے لیے کلاس میں پرائز دے رہے ہیں 145067 14506 شاباش 142102 142102 شاباش 136348 شاباش اور 142722 شاباش چلیے question آپ کو دیئے گئے تھے دو question question number 10 اور question 11 question number 10 کتنے سنوڈس نے ٹیمٹ کیا ریڈن فارم میں تو پرابلم اس میں سیمپل کوئیسن تھا ڈسکس کرتے ہیں پھر بھی requirement میں کہہ رہا ہے prepare a production cost budget for the quarter ending 30 اسمبر 2011 production cost budget کی بات کر رہا ہے اس کا مطبع ہے کونسا صرف cost of sales کا budget ہم نے بنانا ہے sales کا budget بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور admin operating expenses کا budget بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے requirement میں کیا بولا ہے صرف میرے کا cost budget بنا کے دیجئے following data is available from the production record of for the quarter ended 30 اسمبر 2017 ڈائریکٹ میٹیریل ہے ڈائریکٹ لیبر ایڈ ڈی ریٹ اف روپیس فور پر آر ڈائریکٹ لیبر ایڈ ڈی ریٹ اف روپیس فور پر آر ویریبل اوور ہیڈز فکس اوور ہیڈ پہلے تو مجھے بتائیے یہ پر یونٹ ہے یا ٹوٹل کوسٹ ہے ٹوٹل کوسٹ ہے چلیں اچھی بات ہے دوسرے نمبر میں مجھے یہ بتائیے اچھا اگر یہ پر یونٹ ہوتی تو اسے کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے یونٹ سولڈ کے ساتھ یونٹ پرڈیوز کے ساتھ کل ہم نے یہی سیکھا ہے اسے یونٹ پرڈیوز کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہاں اگر اوپننگ کلوزنگ فینش کورڈ کے سٹاک ہو ہی نہ یا سیم ہو تو پھر جو یونٹ پرڈیوز ہوتا ہے وہ ہی یونٹ سولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہی فگر سے ملٹیپلائی ہوگا پروڈکشن بجٹ بھی اور آپریٹنگ بجٹ اور اگر یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے پر یونٹ ہوتا تو ہم اسے نمبر آف یونٹ پرڈیوز کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے اچھا یہاں پہ مجھے بتائیے یہ دیٹا آپ نے دیکھ لیا ہے یہ گھر سے سنیے کیونکہ یہ جو بھی میں نے سوال پوچھا آپ سے یہ بھی کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ اگر اوپننگ کلوزنگ میں فرق ہو تو ہم نے پروڈکشن شیڈیول بنانا ہے اور پروڈکشن ایکسمنسیز ان کو ملٹیپلائی کرنا یونٹ پروڈیوز کے ساتھ آپریٹنگ ایکسمنسیز جو ہوں گے ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے دوسرے ایک اور کنسیپٹ کل ڈسکس ہوا تھا آپ نے مجھے بتانا ہے ڈیریکٹ مٹیریل کل وہ یاد ہے وہ کرتا ہے ایٹ پرسنٹ انکریز ہو ہے مٹیریل کو ہم نے کنسیڈر نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا کل میں نے اس کا جواب دیا تھا یاد ہے آپ کو نہیں اب دوبارہ سنیے ڈیریکٹ مٹیریل یہ مٹیریل پرچیز ہے کہ مٹیریل کنزیومڈ ہے بقی بات ہے کنزیومڈ ہے کنزیومڈ ہے تو اس میں اوپننگ اور کلوزنگ اڈسک ہو چکا ہوگا اس کا مطلب کنزیومڈ کی بیس پہ اگر ہم کنزمشن اس سال کے نکالتے ہیں تو اس میں اوپننگ کلوزنگ کو لگ سے اڈسک کرنا ہے کہ ہو چکا ہوگا جب آپ جس فکر کو بیس بنا رہے ہیں اس میں اوپننگ کلوزنگ اڈسک ہو چکا ہے تو اس سے آپ جو فکر کیلکولیٹ کریں گے اس میں بھی اوپننگ کلوزنگ اڈسک ہو چکا ہوگا اڈسکمنٹ کی ضرورت نہیں اگریڈ تو یہاں پہ کیا ہمیں اوپننگ کلوزنگ راہ مٹیل کی ضرورت ہے اس کوئیسن کے اندر اس سال کی مٹیل کنزیونڈ کورٹر کی مٹیل کنزیونڈ کلوزنگ کلوزنگ کرنے کے لیے اوپنی کلوزنگ کی ضرورت ہے نہیں ڈیریکٹ لیبر ایڈ دا ریٹ آف روپیز فور پر آر فور پر آر کے لحاظ سے ڈیریکٹ لیبر ہے ٹوٹل کتنی سیونٹی فائیو تھاؤزن ٹھیک ہے فور پر آر اس نے دیا ہوا اس کا مطلب اگر ہم نمبر آف آرز کلوزنگ کرنا چاہیں کہ کتنے آرز لیبر کے یوز ہوئے ہیں کلوزنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم ڈیریکٹ اماؤنڈ کی بیس پر بھی کلوزنگ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ویریبل آورہیڈ سیونٹی تھاؤزنڈ اچھا بتائیے یہ کس کے ساتھ موو کریں گے یونٹس پرڈیوز کے ساتھ کے یونٹس سولڈ کے ساتھ اور فکس آورہیڈ کس کے ساتھ موو کریں گے یونٹس پرڈیوز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں فکس جو ہے وہ انفلیشن سے صرف انکریز ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں مینجمنٹس پروجیکشن فاردہ کوارٹر انڈیڈ تھائیٹی اس سنبر 2011 اگر کچھ بھی چینج نہ ہوتا تو یہ ہی کوارٹر ہمارا اس سال بھی بن جاتا ہے یہ کرنڈ کوارٹر کا بھی ریزلٹ بن جاتا ہے اگر کچھ بھی چینج نہ ہوتا لیکن کچھ نہ کچھ چینج چیزیں ہوئی ہیں اور جو چیزیں چینج ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم اس کو کانفار کرتے رہیں گے پہلی چیز انکریز پرڈکشن بائی ٹین پرسنٹ اس کا مطلب کیا ہے پرڈکشن ٹین پر یہ گروت ریٹ ہے اور یہ یونٹس پرڈیوز کی ہے یونٹس شولڈ کی نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے کاسٹ آف سیلز کے جتنے بھی ویریبل ایکسمنسز ہیں وہ چاہے مٹیریل ہو چاہے لیبر ہو چاہے ویریبل اوور ایڈ ہو تو وہ ٹین پرسنٹ سے انکریز کرنے ہیں اور ایپیکٹ بھی آئے گا لیکن پرڈکشن کی وجہ سے انکریز کے وجہ سے ایپیکٹ آئے گا وہ کتنا ہے ٹین تو ٹھیک ہے تو ان سب کے ساتھ ٹک لگا لیں ایک ایک ٹک لگا لیں پتا چل جائے ان کے ساتھ سب کے ساتھ ایک 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 ریسمنٹ ہے پرڈکشن کی ریڈکشنی لیبر آر ریٹ بائی ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کا مطلب کیا ہوا کہ لیبر ایفیشنسی بڑھ رہی ہے کہ یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ لیبر ریٹ کم ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو آرلی ریٹ ہم لیبر کو پے کرتے ہیں وہ اس سال بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے جو اس سال کی لیبر کلکلیٹ کریں گے پچھلے سال کی بیس پہ پچھلے سال کی امانٹ لکھیں گے اس کو پھر ملٹی بلائی کریں گے کس کے ساتھ پوائنٹ سیون فائیو کے ساتھ پوائنٹ سیون فائیو کے ساتھ کیوں نہیں کیونکہ ریڈیوز ہو رہا ہے اگر وہ کہتا ہے ریٹ انکریز ہو رہا ہے پھر ہم ملٹی بلائی کرتے ہیں ریڈیوز ہو رہا ہے زیرو پوائنٹ سیون فائیو کے ساتھ ملٹی بلائی کریں گے تو ڈائریکٹ لیبر کے ساتھ ہے کہ ٹک اور لگا دیں جس سے میں پتا چلے اس کے ساتھ دو چیزیں ایڈیسٹ ہو نہیں ہے ڈیکریز ان پروڈکشن ایفیشنسی بائے فور پرسنٹ پروڈکشن ایفیشنسی کم ہو گئی ہے کتنے سے کم ہو گئی ہے پروڈکشن ایفیشنسی کا مطلب لکھ لیں لیبر ایفیشنسی لیبر ایفیشنسی ڈیکریز ہو گئی ہے کتنے سے تو اس کا مطلب ہے اب لیبر کو ہم نے 0.96 سے ملٹی بلائی کرنا ہے 1.04 کے ساتھ کیوں یہ تو ڈیکریز ہوئی ہے ڈیکریز ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اگر پہلے 100 منٹ میں کام کرتے تھے اب 104 منٹ میں کریں گے ظاہر ہے ایک پرسنٹ کی سیلی اگر کم کریں گے آپ تو یہ 4 پرسنٹ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے زیادہ نہیں ایفیشنسی اپنی گرائی بلنہ 25 پرسنٹ سیلی کسی کی کٹیں اس کا موٹیویشن لیول کدھر جاتا ہے 4 پرسنٹ سے ڈیکریز ہوتا ہے صرف وہ تو 25 کیا 50 پرسنٹ سے ڈیکریز ہوگا لیکن کوئیسن میں جو فگر دیا اس نے ہم تو ان کے مطابق ہی چلیں گے کل والے کوئیسن میں اُلڑ تھا کل والے کوئیسن میں اس نے کیا کیا تھا کہ بونس دیا تھا اور ایفیشنسی بڑھ گئی تھی ایسے ہی ہے کوئی پیسے بڑھایا تھے شاید تو یہاں پہ اب اس کا مطلب ہے لیبر کو ہم نے کتنے سے ملٹیپلائی کرنا ہے 1.04 سے لیبر کاسٹ انکریز ہوگی نو ایجن پرچیز پرائیس اینڈ کنزمشن پر یونٹ اوف ڈائریکٹ مٹیریل کہنا کنزمشن اتنی ہی رہے گی ورنہ کنزمشن اگر زیادہ ہوتی مٹیریل کی تو جس طرح لیبر میں ایفیشنسی ڈیکریز ہوئی ہے ہم نے اسے فور پرسنٹ سے بڑھا دیا ہے اگر کنزمشن بھی زیادہ ہوتی جیسے پہلے وان کیجی مٹیریل یوز ہوتا تھا اب وہ کیجی وان کیجی نہیں اس میں مزید ٹین پرسنٹ زیادہ یوز ہوا کرے گا تو ہم کیا کرتے ہیں سیمبلی اسے وان پائنٹ وان سے ملٹیپلائی کرتے تھے لیکن یہاں کہہ رہا ہے کوئی کسی قسم کا چینج پرائیس میں نہیں ہے کنزمشن میں نہیں ہے ویریابل آور ہیڈز آر ایلوکیٹی ٹو پرڈکشن ہوتا بیسی دو ڈیریکٹ لیبر آر اس کا بھی کوئی ریلیوینس نہیں ہے کیونکہ ویریابل آور ہیڈ ہم ویسے ہی ڈیریکٹ لی نمبر آف ایلوٹ پرڈیوز کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں ویریابل کو پہلے نمبر آف ایلوٹ سے ملٹیپلائی کریں پھر اس کے بعد اس کو یونٹ سے ملٹیپلائی کریں اس سے بہتر ہے آپ ٹوٹل اماؤنٹ کو ہی ملٹیپلائی کر دیں تو یہ دو سٹیپ کی کلکولیشن نہیں کرنی پڑے گی سٹارٹ کریں سب سے پہلے مٹیریل کے ساتھ کتنے ٹک لگے ہیں اس کا مطلب اس کی ایک ہی ایڈیسمنٹ ہے کیا ہے پرڈکشن ٹین پرسنٹ سے بڑی ہے پرڈکشن ٹین پرسنٹ سے بڑی ہے مٹیریل کتنا ہوگا مٹیل کنزیوم وان ٹوئنٹی ملٹیپلائیڈ بائی وان پوائنٹ وان وان تھر لکھتے جائیں ڈائریکٹ لیبر کے ساتھ کتنے ٹک ہیں تین تو کریں ایک تو وان پوائنٹ وان پروڈکشن کی وجہ سے آ گیا پھر ریڈکشن لیبر ریٹ ملٹیپلائیڈ بائی زیرو پوائنٹ سیون فائیو پھر پروڈکشن ایفیشنسی ملٹیپلائیڈ بائی زیرو پوائنٹ وان پوائنٹ زیرو فور یعنی سیونٹی فائیو تھاظن ملٹیپلائیڈ بائی وان پوائنٹ وان پروڈکشن والا ملٹیپلائیڈ بائی زیرو پوائنٹ سیون فائیو ایڈکشن آر ریٹ والا اور ملٹیپلائیڈ بائی وان پوائنٹ زیرو فور ڈیکریز ان ایفیشنسی والا ہاں لکھتے جا لکھتے جو بھی ویریابل کتنے لگے ہیں اس کے ساتھ ایک ہی ہے اس کا مطلب ہے اس کا ایک ایمپیکٹ ہوگا کیا سیونٹی تھاؤن ملٹی پوائیڈ بائی وان پوائنٹ وان اور فکش روپر ہیڈ کے ساتھ کتنے لگے ہیں ڈیک کوئی یہ آجے گا اس کے ساتھ کس کے ساتھ لکھا ہوں کہ نیبر آرز کے ساتھ اسے الوکیٹ کرنا ہے تو وان پوائنٹ زیرو پور اوپر پروڈکشن اون دا بیسیز اوپ ڈیریکٹ لیبر آر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویریابل آور ہیڈ ریلیٹ کرتے پروڈکشن کی وجہ سے تو بڑے لیکن یہ لیبر آرز پر بیس کر رہے ہیں تو لیبر آر میں وان پوائنٹ زیرو فور کی وجہ سے انکریز آیا ہے تو انہیں بھی پڑھانا پڑے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی وان پوائنٹ زیرو فور کیونکہ ویریابل آور ہیڈ ڈیپینڈ کر رہے ہیں آرز پہ تو جب آرز بڑھیں گے تو ویریابل آور ہیڈ بڑھے گا تو ویریابل آور ہیڈ کے ساتھ دو کلکولیشن آگی ملٹی پلائی ملٹیپلائی بھائنٹ زیرو فور کیونکہ لیبر آر فور پرسنٹ سے بڑے یہ ان کے دیبینڈ کرتے یہ بڑھ جائیں گے کلیر اب کر لیں ٹوٹل اس کا یہ تھا ہمارا کوئیسن نمبر ٹین کوئی پرابلم اس میں سیمپل کوئیسن تھا چلیے اب آتے ہیں بڑے کوئیسن مزاہد اچھا اس کا ایک فارمیٹ بک میں دیا گیا ہے ایک فارمیٹ میں نے آپ کے ساتھ ورڈ سیپ پہ شیئر کیا نوڑ دیکھے آپ نے ورڈ سیپ پہ شیئر کیا ہے آپ نے ورڈ سیپ والا فارمیٹ فالو کرنا ہے بک والا مشکل ہے وہ بسکل تھوڑا سمپلی فائیڈ کلکولیشن کی ہم نے جو آپ کو فگر ساری وہ ہی ہے سلوشن میں اماؤنٹ میں چینج نہیں ہے جو ورکنگ ہے وہ تھوڑی کلیر کی ہے ون سٹیپ میں سٹارٹ کریں جی اس کو چلیں کوئی ایک دو سٹونڈ اوپن کرلیں بس کافی ہے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں سب ہم کوئیسٹن سالو کرنے نہیں جارے کوئی پرانا کنسیپ اگر اس میں آیا آپ نے اس کو ریفریش کرنا ہے نیا کنسیپ آیا اس کو لکھ لیجیے گا ایک کنسیپ آپ کے لئے نیا ہے کیا پار بھی ریکنسائل دا پروفیٹ ورکڈ آؤ اندر دا ٹو میتھرڈ ایبزورپشن میتھرڈ اور مارجنل میں پروفیٹ کو ریکنسائل کرنا یہ کنسیپ آپ کے لئے نیا ہے آپ نے کیا ہو ہے کوئی نہیں آپ کون سا یاد ہوگا بھول گئی ہوں گے چلے اچھا پھر بھی چلے دیکھ رہا آپ نے جہاں میں گلتی کروں گا آپ نے مجھے ادھر ہی روک لی اگر گلتی میں نے کر دی نا نہیں تو ثابت کرے گا گلتی ہر بات پھر رکھے گا نہیں ٹائم ضائع نہیں کرنا پرپیر بجیٹ پروفیٹ اور سٹیٹمنٹ فار دا یئر انڈنگ تھرٹی جون ٹو ٹو آن لیون انڈر مارجنل اینڈ ایبزورپشن کاسٹین اس کے دو میتھڈ ہیں کرنے کے ایک میتھڈ یہ ہے کہ پہلے سارا کوئیسٹن ایبزورپشن میتھڈ کے ساتھ کریں پھر سارا کوئیسٹن مارجنل کے ساتھ کریں اہاں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ کیا ہے آپ اس کو پیرلل کر لیں فارمیٹ ایک ہی رکھیں ایک کالم بنائیں مارجنل کا ایک بنائیں ایبزورپشن کا گیس کیجئے دونوں میں کس کسیز کا فرق ہوگا سیلز کا فرق ہوگا کیا کس کا فرق ہوگا صرف اوپننگ کلوزنگ فینسٹ سٹاک کا فرق ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ مارجنل یا ایبزورپشن کاسٹنگ کا ایفیٹ کس کے اوپر آتا کلوزنگ سٹاک اور فینسٹ اور فائفو کا تعلق کس سے ہوتا ہے مٹیریل کنزیوم کے ساتھ جب اس میں اوپننگ سٹاک ہو اس میں آپ کے لئے ایک گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز کیا ہے مٹیریل کا اوپننگ سٹاک ہے ہی نہیں مٹیریل کا اوپننگ سٹاک اور ورکن پروسس نیش گھٹکا ہے پر بیڈ نیوز کیا ہے کہ اس میں آپ کو کلوزنگ سٹاک ایویلیویشن کرنی ہوگی مارجنل میں ایبزورپشن اور پھر اس کے بعد ریکنسیلییشن بنانی ہوگی ریکنسیلیشن آپ کے لئے بیڈ نیوز ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے کوئی بات نہیں ایسے ہے آسانی کے ساتھ مشکل بھی ہوتی آیا اوپننگ کلوزنگ سٹاک جسمن نہیں وہ جو ٹری بناتے تھے مٹیل کنزوم کو ملٹیپلائی کیا پھر اس کے بعد اوپننگ کو لگ کیا ریمین کو لگ کیا ریمین کو انفلیشن سے ملٹیپلائی کیا پھر دونوں کو ایڈ کیا فائفو میں یہ مٹیل کنزوم کے زمش کرتے تھے نا کلکلوشن نہیں آدم کو کرتے تھے نا وہ یہاں میں نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی کیونکہ اوپننگ سٹاک آگے چلتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فائنانس فائنانس ہے کاؤنٹنگ اکاؤنڈنگ اب ایک چیز جسے میں اگر ویسے کہوں تو آپ شاید نہیں ماننیں گے لیکن میں آئی کیا کے کوئیسن کیا تھا روز ٹو تھا اب جو چیز بتانے لگا ہم آپ نے تسلی سے اس کو دیکھ نہ ہے روز انڈسٹیز نے کون سا میتھر لگایا تھا مارجنل کے ابزورپشن پکہ مارجنل اس میں بتائیں آپ کو کوئی گھڑ بڑ نظر آرہی ہے فارمیٹ میں کاسٹ آف سیلز میں فیکس کہا یعنی اس نے فارمیٹ وہی ریگولر والا فالو کیا ہوا ایسا ہی ہے اور اپریٹنگ کاسٹ نیچے یعنی فارمیٹ اس نے یہ نہ بولے فارمیٹ غلط بنایا ہے یہ بولے فارمیٹ اس نے ابزورپشن والا ہی بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس فارمیٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے تب ہی تو کوئیسٹن میں دے دی ہے ورنہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ یہ ڈیٹا ہے اس کے مطابق بناو بجٹ کوئیسٹن کے اندر اس نے فارمیٹ دیا ہے اس کا مطلب ہے اس کے لئے ایکسیپٹیبل ہے تو چاہے تو آپ ویریابل کوئی کٹھا کر کے فکس کوئی کٹھا کر دیں مارجنل میں چاہے اس کو فکس والے فارمیٹ کے مطابق ہی بنائیں فرق اس سے نہیں پڑتا آپ سمجھتے ہیں مارجنل کاسٹنگ کا تعلق پریزنٹیشن سے ہے مارجنل یا کلوزنگ فینیش سٹاک سے کس سے تعلق ہے ویریویشن آف فینیش گوڈ سٹاک سے ابزورپشن کا تعلق ہے ابزورپشن والے کہتے ہیں فینیش سٹاک کرو نا فکس فو ایش کو ڈالو فکس فو ایش کو ڈالو مارجنل والے کہتے ہیں جب کلوزنگ سٹاک فینیش گوڈ کی ویریویشن کرو نا جب فینیش گوڈ کی ویریویشن کرو فیکس اوور ہیڈ کو نہ فرق یہ ہے ابزورپشن والے مارجنل میں فرق یہ ہے اصل ویریویشن کا فرق آپ کی مرضی ہے تو میں پیزنٹیشن سیم رکھنا چاہتا ہوں آپ کو تا ہمارا سول یہ ہوتا ہے اور میں یعنی آپ کو آئی کیپ کے کویسن سے بتا دیا کہ یہ فارمیٹ آئی کیپ بھی فالو کرتا ہے غلطی اس کی وجہ سے نہیں ہوگی غلطی کس کے وجہ سے ہوگی ویریویشن اماؤنٹ کی وجہ سے اگری کرتے تو اگر آج میں فارمیٹ سیم رکھ دو کالنم بنا لوں تو میری جان چھوٹ جائے کس سے جان چھوٹ جائے کو دوبارہ کرنے سے سمجھ اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی اگزیم میں سمجھے چلیے پھر الگ لگ بھی کر سکتے ہیں بلکل کر لیں وہ ایکولی کرکٹ پیزنٹیشن چینج کر سکتا پوچھے سر پیزنٹیشن چینج کر سکتے ساری کٹھے کر کر سکتے کر سکتے ہیں کھولی چھوٹی وہ بھی کر سکتے یہ بیٹ کر سکتے چھوٹی نہیں 11 11 11 پہ آج ہے اب بھئیہ پہلے ڈسکیشن ہونی پہلے ڈسکیشن سننے سب سے پہلے مظاہر پاکستان اچھا پہلے آپ نے دیکھ لیا بجیل پروفیل آسوس نے پوچھا مظاہر پاکستان لیمٹیڈ مینوفیکچر کو انٹرلین کریں کیا پتہ چلا مظاہر پاکستان منفیکچر انٹرلین کنزیومر پروڈکٹ جس سال کا بجیل بنا رہے ہیں اسی سال کی انفرمیشن ہے کہ پریبیس سیئر کی پریبیس سیئر کی را مٹیریل پر یونٹ فائیو کیجی ایٹ روپیز سکسٹی پر کیجی کیا بتا رہا ہے ایک یونٹ بنانے پہ پانچ کیجی مٹیریل لگتا ہے اس کا مطلب ہے کتنے کا مٹیریل لگا اچھا یہ را مٹیریل پر چیزز ہے کہ کنزیومڈ ہے ایک یونٹ کے اوپر جتنا مٹیریل کنزیومڈ ہے کنزیومڈ کی مدد جو کلکولیشن کریں گے تو جو ٹوٹل فگر آئے گی وہ بھی کنزیومڈ کی ہوگی کہ وہ پر چیزز کی ہوگی تو کیا یہ پچھلے سال کی فگر کو بیس مناتے ہو اس سال کا کلکولیشن کریں گے اس میں اپنی کلوزنگ کی ضرورت ہوگی مٹیریل کی نہیں ہوگی نہیں ہوگی اسے دیا بھی نہیں ہوا کلوزنگ 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 کتنا ہے تو ساتھ یہ بھی لکھ دیتا ہے رام مٹیریل بھی تنا یہ سمجھ آگیا آپ کو مٹیریل اچھا ہوتا سیدھا 300 دے دیتا لیکن بارحال اس کی مرضی اس نے kg کیا ہے kg سے فرق تو نہیں پڑتا کوئی اس کو ہمیں کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے یونٹ سولڈ کے ساتھ یونٹس پرڈیوز کے ساتھ یونٹس پرڈیوز کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر یونٹ سولڈ اور پرڈیوز ڈیفرن ہوئے تو اگر سیم ہوئے تو پھر فرق نہیں پڑتا جس سمرزی کرے ایکچوال لیبر ٹائم پر یونٹ سیم ایز بجٹیڈ مٹیریل کا اوپر تھا اب یہ لیبر کا بتا دیا اس نے ایک یونٹ بنانے میں کتنے لیبر لگتے ہیں اور ایک گھنٹے کے کتنے پیسے سیم انٹ بنانے پر یہ لیبر کتنا لگا چاہے تو اس کے ساتھ بھی لیکھ لے چاہے تو نہ لکھے مسئلہ کوئی نہیں لیکن لکھ لیکن لیکن تو اسی طرح اس کو بھی کمپلیٹ کرنا چاہے کر لی اس ایک مشین آرز پر یونٹ سیم ایز بجٹی مشین آرز کتنے ہیں تین گھنٹے اور ویریابل پروڈکشن اچھا ہے مشین آر کس لیے دی ہے مشین آر کس لیے ویریابل پروڈکشن آور ہیڈ کلکلیٹ کرنے کے روپیز فیفٹین پر مشین آر اور ایک یونٹ پہ کتنے مشین آر لگتے ہیں تری تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ ان دونوں انفرمیشن کو ملائیں تو سویشن یوں بنے گی ایک یونٹ بنانے پہ تین آرز لگتے مشین آر اور ایک مشین آر کا ریٹ ہے فیفٹین تو سوگیا فیفٹین انٹو ثری ایک ایک ٹو فورٹی فائی سمجھ آرہی ہے تو مجھے بتائیے اس کو پھر کس سے ملٹی ویلائی کرنا ہے یونٹ سوڑ کے ساتھ یونٹ پروڈیوز کے ساتھ اگر سوڑ پروڈیوز فرق ہوئے تو یونٹ پروڈیوز کے ساتھ اور اگر سیم ہوئے لیکن شاید انفلیشن اگر دی ہوئی تو اس کا امپیکٹ آئے گا یا اس نے اور کس سوفٹ ویلائی کروا کے کہ اس کی وجہ سے کس کم ہو گئی ہے تو وہ پھر آئے گا یا اس میں اگر اس نے کہا ڈیپریسیشن بھی ہوتی ہے اور مزید ایسٹ بائی کر لیا جسے سال کی ہے پکا پچھلے سال کی ہے اوکی بس سیلز اور پروڈکشن میں فرق آگیا پچھلے سال مجھے لگتا اس سال بھی آئے گا اور اس سے فورا میرے ذہن میں کیا آئیڈیا پروڈکشن شیڈیول پروڈکشن شیڈیول اس کا مطلب ہے بنے گا اب اگر جو کیلکشن میں نے کل سکھا ہی آج 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 مجھے نہیں لگتا کوشش کر دیکھئے گا میدوں میں چاہتا ہوں آپ میری میدوں پانی پھیریں پورا نہ اتریں سیلنگ ایڈمین اوور ہیڈ سیونٹی پرسنٹ فیکس روپیز ٹین میلین کیا کرنا ہے اس کا ٹین میلین کے دو حصے کرنے ہے سیونٹی پرسنٹ یعنی سات میلین الگ سیونٹی پرسنٹ یعنی تھری میلین الگ جو سیون میلین ہو گا وہ کس سے بڑھے گا نمبر آف انفلیشن کے ساتھ کے نمبر آف سوڑ کے ساتھ جو سیونٹی پرسنٹ ہوگا فیکس ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں بڑھے گا صرف انفلیشن کے ساتھ ہوا تو بڑھے گا یا اس نے کہا کوئی نیا ایسا ڈائیا اس کی ڈیپریشن بڑھ بڑھ گئی ہے وہ کر لیں گے اور جو تھرٹی پرسنٹ ہے نمبر آف پرڈیوز کے سوڑ سوڑ کے سوڑ کیوں اوپر کرے گا اوکی بھئی یہاں تک کلیر ہوگے انفرمیشن ساری سمجھ آگئی آپ دیکھیں سیلین فیچر آف بزنس پلان فار یئر انڈ جون تھرٹی آف آر ایس انڈر سیل بجی ٹوانٹی ون تھاؤ آز آز ریٹ آف روپیز الیون ہنڈر پر کیا کرنا ملٹی بلائی کریں چلو یہ مفت کا پہلا نمبر مل گیا ملٹی بلائی کرنا ایک نمبر تو دے آدھا برا نہیں آدھا بھی کاسٹ آف رام مٹی اچھا یہ مارجنل میں بھی سیم ہوگا ساری چیزیں ایک دفعہ بات ختم کرتے ساری چیزیں مارجنل ایبز آرشن میں سیم ہوگی سیلز بھی مٹیل کنزیوڈ بھی لیبر بھی ویری اپل اوور ہیڈ بھی فیقس اوور ہیڈ بھی پھر مینفیکشن آجائے گی پھر اس کے بعد اپنی کلوزن ورک اپنی پروس زیرو ہے وہی کلوز مینفیکشن آجائے گی پھر اس کے بعد اپنن فینس سٹاک اور کلوزن یہاں پہ فرق آئے گا صرف پھر اس کے بعد نیچے سیلنگ آئے گا وہ بھی سیم فرق صرف کس کا پڑے گا مارجل میں فرق صرف اسی سی کا پڑنا چاہیے نا کلوزنگ سٹاک بولے بولے کلوزنگ کلوزنگ سٹاک آئے کیونکہ رام مٹریل میں کون سا پہنچ ہوتا ہے رام مٹریل میں صرف رام مٹریل کی پرائیس ہوتے تو کلوزنگ سٹاک آئے سو مٹریل یہ کلیر ہوگی اس کے ساتھ ٹک لگا رہے سو مٹریل بجٹ ٹو انکریز بائی فور پرسنڈ فور پرسنڈ کاش آف رام مٹریل پرائیس چینج ہوگی انکریز ہوگی اس کا مطلب 1.04 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے ہوگا 1.04 کے ساتھ ملٹیپلائی پھر اس کے بعد پردوس کے ساتھ بھی ہوگا کیونکہ ایک ایک یونٹ کی رام مٹریل کلکلائی کرے ہوں گے تو ٹوٹل پہ پہ پہنچ کے لیے ٹوٹل سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا یہ بھی رام مٹریل یہ فور پرسنڈ والی جسمن نہیں سمجھ آگیا ایک والٹی کنٹرول کنسلٹنٹ جو کچھ پیسے کچھ پیسے ہم اس پہ انویسٹ کرتے ہیں اور وہ کچھ پیسے ہمارے بچاتا ہے ٹھیک کنٹرول کنسلٹنٹ ویل بی ہائیڈ ٹو چیک دا کوالٹی اوف رام مٹریل کوالٹی کنٹرول کنسلٹنٹ سے کھا اے کنسلٹنٹ آؤ ابھی تو جو ہمیں مال دے کے جاتا ہم ایک سپٹ کر لیتے تم دیکھو جو اچھا یونٹ ہوگا اس کو رکھ لینا اور جو اچھا یونٹ نہیں ہوگا کلیر ایڈ ہیلپ ایڈ کوالٹی مٹریل پروکیور اور ریڈیوز رام مٹریل یوزج بائی فائی پرسنٹ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا رام مٹریل کے جو یوزج ہے وہ فائی ہوگا اب وہ فیلٹر کر کے واپس بیز دے گا اس کا مطلب کیا ہوا 0.95 سے ملٹی پلائے کرنا ہے کیونکہ مٹریل کم ہوگی اس سے شاب آج آگے چلتے ہیں لیکن مفت میں تھوڑا ہی کام کرے گا وہ پیمنٹ وی میٹ ٹو دا کنسلٹنٹ ریٹ روپیز ٹو پر کیجی کنسلٹنٹ کو پیمنٹ ہوگی ٹو پر کیجی کے لحاظ سے یہ بتائیے ویریابل ہے کہ فکس رہا ہے ویریابل دوسرا یہ نہیں ویریابل ہے مینوفیکشننگ ایکسمنس ہے کہ ایکسمنس کونس ایکسمنس ہے یہ کہاں کام کر رہا ہے فیکٹری اپریٹنگ ایکسمنس اور مینوفیکشننگ اور آفیس جو اپریٹنگ ایکسمنس فرق کیا ہوتا ہے کس دقا بھی کام ہو رہا ہے فیکٹری میں کام ہو رہا ہے تو مینوفیکشننگ میں آئے گا اور آفیس میں ایڈمن میں کام ہو رہا ہے یہ فیکٹری میں کام کر رہا ہے کدھر آئے گا مینوفیکشنگ میں آئے تو اس کا مطلب ایسا 2 پر کے جی کرنا ہے تو دیکھ دیکھ میری اس کلکولیشن میں آپ نے غلطی نکال نہیں ہے اس کو جو ہم نے ریمینریشن دینی ہے وہ ہو ملٹیپلائیڈ بائی یونٹس پروڈیوس ملٹیپلائیڈ بائی ٹو ہاں ویسٹیج کی وجہ سے جو اب مٹیریل کم لگے گا وہ بھی تو کاؤنٹ پار کرنا ہے تو ملٹیپلائیڈ بائی 0.95 ٹھیک ہے بی کلیر آگے چلتے ہیں یہ بھی ہو گیا کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ کا ایک فائدہ ہوا کہ ہماری مٹیریل کاش کم ہوئی ایک نقصان ہوا اس کو پیسے دینے پڑیں گے کوئی بات نہیں لگتا ہے فائدہ زیادہ اور نقصان کم میں اسی وجہ سے ہائر کیا بھئی یہ سمجھ آگیا تھرڈ کے ساتھ بھی ٹکل اچھا ادھر نوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اس کے ساتھ دو اجسمنٹ ٹک کر رہے ہیں کوئی پوائنٹ بغیرہ بنا لگا لیں لگا لیں دو مینجمنٹ ہی نگوشی ای نیو اگری منٹ بھی لیبر یونی ویر بی ویجز وڈ بی انکریز بائی ٹین پر سانٹ کیا ایف ایک 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 لیبر ٹائم پر یونٹ فور انٹو سیونٹی فائی انٹو وان پوائنٹ ون انٹو یونٹ پروڈیوز اگر مزید کچھ نہیں ہے تو لیکن اگر آگے دیکھتے ہیں ٹھرٹی پرسنٹ آف سیونٹ لیبر کاس وڈ بی پیڈ ایز بونس یہ غلط کام کر گیا اسے چاہیے تھا خود بتائیے لوجیکل ارینجمنٹ کیا ہے پہلے سیونٹ بتائے اور پھر کہے سیونٹ کا اتنے پرسنٹ لیبر کو دیا جائے گا ہم ڈھونڈتے رہے سیونٹ تو دینا کہاں سے ہے پھر بات میں جا کی میں پتہ چلے سیونٹ یہ ہے پہلے سیونٹ لیکن اس نے کیا بتایا پہلے بتایا کہ سیونٹ لیبر کاس بی پیر بونس آپ دیکھتے ہیں اوپر سیونٹ تو کہیں نہیں ہے نیچے سے بھی یہاں پہ لکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا کہ پچھلے سال جتنی لیبر تھی اس کو 1.1 سے ملٹیپلائی کریں گے پھر اس کے بعد اس کو 0.85 سے ملٹیپلائی کریں گے 0.85 سے کیوں ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ اس دفعہ ایفیشنسی بڑھ گئی کے کم ہوئی بڑھ گئی تو اب ہی تھوڑی در پہلے لیبر ایفیشنسی آپ نے کیا تو ہے اس میں کم ہوئی تھی تو ہم نے اس 1.04 سے ملٹیپلائی کر دیا تھا اب ایفیشنسی زیادہ ہو گئی ہے تو کس زیادہ ہوگی کم ہوگی تو 0.85 سے ملٹیپلائی کریں گے ایسا ہی ہے لیکن اس سے بھی عجیب بات سنیں ادھر تو آپ نے پیسے بچا لیے لیکن یہ جو ہنڈرڈ سے 85 پہ 15 پرسنٹ آپ نے بچایا ہے نا اس کا 30 پرسنٹ دینا پڑے گا 4 انٹو 75 انٹو 1.1 انٹو 0.85 نہیں 15 سیونگ کا 30 پرسنٹ دینا ہے کہ ٹوٹل کاؤس کا 30 پرسنٹ دینا تو سیونگ 85 پرسنٹ ہے 15 ہے 15 کا 30 پرسنٹ کلیر چلیئے آگے چلتے پھر کہ رہا لیکن ٹھہر جاؤ یہ سیونگ ایسے نہیں ہوگی ای ٹریننگ کنسلٹ ویل بی ہائیڈ ای کاش اف روپیز 300 تھاؤز اینا ٹو ایم پروو دا ورکنگ کیپی بیلیٹیز آف دی بھرکر تین لاکھ پر اینا پہ آپ کو دو سوال میرے نمبر ون کیا یہ مینفیکشنگ ایکسپینس ہے کیا اپریٹنگ مینفیکشنگ دوسرا سوال ویری ایپل کے فیکس ہے دیگا 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 اسے مرکی کا ویری ایپل پروڈکشن آور ہڈ ویل انگریز بی فائی پر سن مطلب ویری ایپل پروڈکشن آور ہڈ کو فیفٹین ملٹی بی ملٹی پلائی بی ون پوائنٹ زی رو فائی ملٹی پلائی بی یونٹ پروڈیوز ایسا ہی ہے بی صحیح پہنچ رہے ہیں لگانے ٹھیک کس کا بھی جی لیبر آر کے ساتھ کر لے تو وہ ایک ہی بات ہے نا وہ دیکھیں فیفٹین ملٹی پلائی بی 3 ملٹی کہ اس کے بعد ملٹی پلائی کر لیں ٹھیک ہے a into b into c بھی بھی ہے a into c into b بھی بھی ہے لیکن ہم پہلے لوجیکل ہی چلتے ہیں نا ایسی سویشن میں لوجیکل کیا لیبر کس کلبلیٹ کرو کتنی ہے کدھر ہے لیبر یہ مشین پھر اس کے بعد اس کو ملٹی داریت ایٹ پرسنٹ اون اکاون اف انفلیشن فیس پردکشن اوور ہیڈ کدھر سے فیس پردکشن اوہ یہ پڑے ہیں اس کا مطلب ہے سیکس ملین into 1.08 فیس اوور ہیڈ ار ایلو کیٹی داری بیس او مشین آرز اس کا کوئی امپیکٹ نہیں دا کمپنی has a policy of maintaining closing stock at 5% of sales in order to avoid stock outs closing stock would now be maintained at 10% of sales the closing stock are valued on 5 basis یہ اس نے ہمیں را مٹیریل کا سٹاک بتایا ہے کہ فینش گڑ کا را مٹیریل تو پورے کوئیس میں کہیں ہیں ہی نہیں فینش گڑ کا سٹاور بتایا ہے اور پھر فائفو کا تعلق کس سے ہے وہ تو ڈریکٹی کلیٹ آجائے گا پچھے سال کے مٹیریل کنزوم سے مٹیپلی کر دیں اس سال مطلب فائفو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لینا دینا ہے تو کس کا ہے کس کا مارجنل اور ایبزوپشن کا کلیر ہو گئی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تین منٹ مجھے بتائیے سٹیپ نمبر ون کیا کرنا ہے سب سے پہلے سیل جو نہیں کلکولیٹ کرنی ہے سیل سے بھی پہلے کچھ کلکولیٹ بھائی ٹی اے نہیں آیا مارکر ہی پورے کر دیا چلیں ٹی اے سکتے کہہ دیں کہ مارکر لیا ہے بلیک بھائی چلیں کسی خود بھائی باتیں نہ کریں بات کا کلکولیشن کریں کیا بیاری موسیقی یا آیا جی مظاہر پہلے ابزورپشن لکھے یا مارجنل لکھے کوئی فرق نہیں پڑتا پروڈکشن شیڈیول کتنے سٹوڈ سے بنا لیا ہاتھ اٹھائیے ذرا کیا ہے جی اوپننگ ایڈ پروڈیوز مائنس سوڈ اس ایکوال ٹو کلوزنگ یہی ہے اوپننگ کتنا ہے نائن فیفٹی کیسے آیا سیلز کا 5% ہوتا ہے پچھلے سال کی سیلز ہے نائنٹین تھاؤزنڈ اوپننگ ہوا نائنٹین تھاؤزنڈ کا 5% جو کتنا آیا نائن فیفٹی اس سال پروڈیوز کتنا ہوا نہیں پتا سول کتنا ہوا اس سال سیلز کتنی ہے ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ تو یونٹس سولڈ ہیں اس سال ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ کلوزنگ سٹال کتنا ہے ٹین پرسنڈ اوپ سولڈ ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ کا ٹین پرسنڈ کتنا آیا ٹوئنٹی وان ہنڈرڈ یونٹس پرڈیوز کتنا آیا بیلنسیگ بھی کر یہ گیون ہے سولڈ بیلنسیگ بھی کر آیا لے گے ٹوئنٹی وان ہنڈرڈ پلاس ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ مائنس 950 ڈبل ٹو ڈبل ٹو یونٹس پرڈیوز اور یونٹس سولڈ میں فرق ہے یہ انفرمیشن ہمارے کس کام آئے گی سیلنگ ایکسپینسز یونٹس سولڈ کے ساتھ بڑھانے ہیں پروڈکشن کے ایکسپینسز یونٹس پرڈیوز کے ساتھ بڑھانے ہیں چلے جی پہلا چیک پوائنٹ کتنے سوڈ سے یہ صحیح بنا لیا کوئی پرابلم آگے چلتے ہیں نیکس کیا کرنا ہے نیکس کیا کرنا ہے سیلز اچھا یہ تھاؤزنڈ میں ہے تھاؤزنڈ میں آپ کو پتہ یہ راؤنڈ آف ہم تھاؤزنڈ میں کرتے ہیں سیلز کیا کر رہے ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ ایٹ داریٹ آف الیون ہنڈرڈ پہلے چیز سیلز کیا کیسے آئے گی سیلز ٹوئنٹی وان تھاؤزنڈ ملٹی پلائیڈ بائی الیون ہنڈرڈ راؤنڈ آف کر کے بتائیے ٹو تھری وان ڈبل زیرو ٹو تھری وان ڈبل زیرو کوئی پرابلم اب کیا کرنا ہے لیس کوسٹ آف سینز پہلے کیا مٹیریل کنزیومڈ کنزیومڈ پھر کیا لیبر ویریبل الگ اور فکش الگ ہے ایسے لیبر ہے نا لیبر میں دو چیز اچھا یہ مٹیریل کنزیومڈ پہلے کر لیتا ہے مٹیریل کنزیومڈ کا کیا فارمولا آئے گا اس نے ایک یونٹ کا کتنا بتایا ہمیں 5 انٹو سکس اب ذرا ساتھ ساتھ سمجھتے جائیے گا اگر میں اس کو کرتا ہوں 5 انٹو سکس یہ کیا آیا پر یونٹ لاسٹ یئر کی اس سال کیا کچھ چینج کیا میں اسے 40 یونٹ پروڈیوز کے ساتھ ملٹیپلے کر دوں کہ اس سال اگر کاس کا فرق ہے تو وہ اڈجس کروں اس سال کاس کا ڈیفرنس کیا ہے کاس اف رام مٹیریل بسی ٹو انکریز بائی 4 پرسٹنٹ تو یہ ملٹیپلائیڈ بائی ون پائنٹ زیرو فور کے 0.96 کاس بڑھ رہی ہے ون پائنٹ زی رو فور کیا صرف یہ ہی ہے کیا کچھ اور بھی ہے اور کیا کیا کبھی ویس ٹھرڈ بھی کہہ رہا ہے کوالیٹی کنٹرول کنسلٹنٹ ملو بی آئیر ٹو چیک کوالیٹی آئیر پائنٹ 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 بی میٹ کنسلٹنٹ آئیر اب دو کام ہوئے نمبر ون کنسلٹنٹ کو زیادہ پاس دینے پڑے نمبر ٹو ہماری ویس ٹھرڈ کتنے سے کم ہوئی فائی پرسنٹ سے تو آپ کس سے 1.05 سے ملٹیپلائی کروں 0.95 سے کس کم یہ میرے پاس اس سال کی فائنل کاؤس آگئی اور اب اس کے بعد اس سب کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے یونٹس پروڈیوز کے ساتھ 2 2 1 5 0 کتنا آیا 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 میرے 6 3 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 تک کوئی پرابلم لیکن ابھی ختم نہیں ہوا ابھی جو کنسلٹنٹ کو دیئے ہیں پیسے وہ رہتے ہیں کنسلٹنٹ انسپیکشن ویریابلی ہے نا ویریابلی ہے کتنے پیسے دیئے 2 پر کےجی ایک یونٹ پر کتنے کےجی لگتا ہے سکسی سے ملٹیپلائٹ نہ کرو وہ تو کاؤس ہو جائے گی اسے پیمنٹ کے جی کے حساب سے مل رہی ہے تو میں نے کیا کیا فائی ملٹیپلائٹ بائی زیرو پائنٹ نائن فائی کیوں کیونکہ اس سال کنسلٹنٹ کم ہے اسی کی اپنی انسپیکشن کی وجہ سے اسے اپنی ایفیشنسی کا ہی نقصان ہو رہا ہے ایسے ہی ہے نا لیکن تھوڑا سا فائی پرشنٹ نقصان ہو رہا ہے باقی فائیدہ بھی تو ہو رہا ہے پیمنٹ ہو رہی ہے اس کو ملٹیپلائٹ بائی کتنا ٹو پر کےجی ہے ٹو پر کےجی تو ہے لیکن اس سے یہ ابھی ایک یونٹ کی پیسے دینے ہو رہا ہے مجھے گی دیوں کی مالن رہے ہیں بے نیو یہ میں ٹو ٹو پہ جی آگے یہ ایک کیجی ایک یون کا کیجی آیا یہ ٹوٹل کیجی آگئے کنسیٹ لوجیکل چلے نا یہ اب اس کو ٹوٹل بیمٹ آگئے ٹو وان ٹو وان زیرو ٹو وان زیرو چیک پوائنٹ کوئی پرابلم پوری پروڈکشن پر اس کو ٹو پر کیجی دیتے ہیں پوری پروڈکشن پر پورا جتنا بھی مٹیریل آیا سب پر ٹو پر کیجی دینا ہے نہیں سیو پہ نہیں کیونکہ جو وہ بیج رہا ہے نا کلیر کر رہا ہے وہ بھی انسپیکٹ کر کے کلیر کر رہا ہے نا جو ریجیٹ کر رہا ہے وہ بھی انسپیکٹ کر کے ریجیٹ کر رہا ہے انسپیکشن تو اسے ٹوٹل لاڈ کی کرنی پڑے گی یہاں تھا کلیر چیک پوائنٹ کوئی پرابلم جو کنسلٹنٹ کدھر کام کر رہا ہے سیلنگ ایڈمین آفیس میں کے فیکٹری میں فیکٹری کے جتنے خرچے ہوتے ہیں فو اچ میں آتے ہیں سیمپل رول ہے فیکٹری کے جتنے خرچے ہوتے ہیں چاہے ویریابل ہو چاہے فیکس ہو رینڈ کدھر آئے گا رینڈ فیکٹری کا بھی اپریٹنگ میں فیکٹری کا رینڈ ہے فیکٹری میں جائے گا آفیس کا سیلنگ ایڈمین آفیس کا رینڈ ہے آپریٹنگ میں جائے گا دیپریسیشن کی طرح جائے گی آپ آیا ہیں لائن پہ فیکٹری ایکوپنٹ کی آئے گی تو افو اچ میں فیکس میں جائے گی اور اگر آفیس ایکوپنٹ کی آئے گی ریٹنگ میں جائے گی ٹھیک ہے میرے بھائی پیارے بھائی اب بتائیے یہ جو پیمنٹ اس کو بیج رہا ہے کنسلٹنٹ کو یہ آپریٹنگ میں نہیں جائے گی کیوں نہیں جائے گی فیکٹری میں کام کر رہا ہے فیکٹری میں جائے گی فورت management has negotiated a new agreement with labor union whereby wages would be increased by 10% following measures have been planned to improve wages 10% بڑھ گئی لیکن 15% کم بھی ہو گئی یعنی ان کا جو ریٹ ہے بڑھا دیا لیکن جو ان کو زیادہ پیسے دیئے وہ بہت ہوش ہوئے وہ ایفیشنٹ ہو گئے لیبر کو زیادہ پیسے دے وہ کیا ہو جاتی ہے ایفیشنٹ ہو جاتی ہے کتنے پرسنٹ ایفیشنٹ ہوئی 15% پیسے دیئے 10% ہم نے کہا یہ تو بالکل اچھا سوڑا فورا کرلو اس کو 10% کاس بڑھائیں گے 50% ایفیشنسی بڑھے گی تو اب لیبر کتنی ہے 4 at the rate of 75 اب دیکھیں تھوڑا سا گیپ دیکھیں تاکہ مٹین سا لگ ہو جائے لیبر کو کر رہا ہوں لیبر کتنی ہے 4 multiplied by 75 یہ ایک جنٹ کی لیبر تھی پچھلے سال اس سال کیا کریں ملٹی پلائیڈ بے 1.1 کیا چیز ہے جی جو انکریز کی ہے ایک طرح سے انفلیشن کہہ لیں اس کو لوزلی سکوکنگ انفلیشن اور پھر اس کے بعد 0.85 یہ کیا ہوا یہ ایک یونٹ کی لیبر کاس اس سال کی آگئی اب کیا کرنا ہے produce ہے کے سوڑ سے 22150 کتنا آگئے 6213 بھئی چیک کرتے ہیں سال کے فی ای کرنا ہے میں مہان ٹائم 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 ٹائمď ٹائم 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 گھن؟ 깔�oniancore تسلی سے میرے کوئی جلدی کر نہیں ہے کوئی کل سوا چار بج گئے تھے چاڑھی چار بھی بجیا ہے کوئی جلدی میں می stab کیم ہوتاں نہیں بجتے چار بے اوکے کل کا غصہ بھی ساتھ رہا ہے دلتی سے م consolid 되� کہ من اللہ fasting جلدی شدم ہو کدھر ہے بھائی ریڈیوس والی بات سمجھ آگئی لیکن دیکھیں سمجھا ختم ایسے ہی ہو گیا سوال آگے چلتے ہیں لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی وہ کہہ رہے ہیں ورکر کہتے ہیں ٹھہر دے سر جی یہ تو آپ وہ ہے سیلڈی جو ہمیں دیتے ہوتے ہیں وہ جو بتایا بونس کدھر ہمارا بونس کدھر ہم نے کہا اچھا دے دے بونس بھی بونس کیسے کلکلیٹ ہوگا یہ بھائی مجھے کروائیں گے بونس ٹو لیبر بونس کروائیں گے بھائی کروائیں گے کیوں نہیں بونس بونس کس پہ جتنا انہوں نے سیونگ کی سیونگ کتنی کی جتنی کاس سیونگ کی فور انٹو سیونٹی بھائی کریں گے کیونکہ اب انہیں ٹوٹرل کاسٹ کی سیونگ کا بھائی بھے وہ کنسلٹنٹ کے ساتھ ریڈ نے ملٹیپلائی نہیں کیا تھا آپ نے اس کو کے جی کے ساتھ سے پیمٹ ہو رہی تھی ان کو جتنے پیسے سیو کی ہیں اس لحاظ سے پیمٹ ہو رہی ہے فور ملٹیپلائی بھائی سیونٹی فائی ون پوائنٹ ون جتنا انہوں نے ٹوٹل پہ 30% دینا ہے کہ جتنا سیو کیا ہے ہاں آپ آئے ہیں لائنگ پہ ملٹیپلائی بھائی 0.15 اور اس کا 0.30 دیکھیں پھر سے دیکھیں پچھلے سال کی لیبر کاسٹ ایک یونٹ کی اس سال کی پرائیس پہ پھر اتنی آئی ان کی سیونگ پھر اس سیونگ میں 30% دیا یہ آگیا پر یونٹ ملٹیپلائی کس سے کرنا ہے یہ پڑیو سے کے سال سے اب بتائیے کیا ماں 329 329 ادھر 329 ادھر کلیر جی چیک پوائنٹ کر لیں چیک کلکولیشن کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں کلکولیشن کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں اپ ڈیفرنڈ میتھرڈ آپ کر سکتے ہیں پروائیڈی ڈیلڈ سیم ہے اگر ڈیلڈ سیم نہیں آرہا اس کا مطلب ہے آپ کو کلکولیشن میں گلتی کر رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہے اگر ڈیلڈ سیم نہیں آرہا کلکولیشن میں کو کلکولیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیہاں ٹوٹل پہ کر رہے ہیں نا تو آہ پر یونٹ کے ساپ سب جو بک میں کلکولیشن ہوئی ہے یہ سلوشن جیسا بک میں فارمیٹ ہے اس کا مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ بونس ہم آگے جانے لگے ایک اور بندے نے ہمیں روک لیا کس نے روکا ٹریننگ کا ساروز نے کہا بھائی ان کو بونس دے گو جس کا ساری ٹریننگ تھی ہی اس کو بھول چلے ہو ماسٹر کو بھول چکے ہو ہمیں بھی دو ٹریننگ والے کو بھی ٹریننگ کا سنٹر کو کتنے پیسے دینے ہم نے کہا لے لو جو تم نے لینے پیس تین لاکھ پر اینم یہ کیا ہے فیکس ہے یہ ویریابل تھی ساری یہ آجائے گا فیکس آور ہیڈ فیکس فیکس فو ایچ اس میں کون سا آگیا کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ کتنے دیجئے 300 ادھر ہی یہ اوپر نیچے ہو جائے نا تو دیکھ لیے alignment کر لیجئے گا یہ کنسلٹنٹ کے ساتھ ہے 300 clear آگے چلیں یہ بھی ہو گیا ٹک لگا لے ویریابل پروڈکشن اوور ہیڈ بل انکریز بھائی پرسنٹ ویریابل پروڈکشن اوور ہیڈ کدھر آئیں گے یہ ادھر آئیں گے ویریابل اوپر ایفکس نیچے ہیں ویریابل پروڈکشن اوور ہیڈ یعنی ایف و ایچ یہ جی کتنے تھے 15 into 3 آگے 15 into 3 یہ تو ہو گیا پچھلے سال کا ویریابل ہے نا اس سال میں کوئی adjustment ہوئی اس میں کیا adjustment ہوئی 5 پرسنٹ سے نکریز ہو گئے ملٹیپلائیڈ بھائیں اور کئی ہوا اس نے کہا انکریز ہوئے ایفیشنسی بڑی ہے کم ہوئی ہے نہیں بس کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی آگے چلتے اس کو بھی دیکھیں ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی ایفیشنسی بڑی ادھر سارے ادھر آگے ہیں اس کو ادھر کر لیتے ہیں ایفیشنسی بڑی کتنے سکس ملین ملٹیپلائیڈ بھائی اور تو کچھ نہیں ہے اس نے کہا ایفیشنسی بڑی ہے کم ہوئی ہے ایفیشنسی بڑی ہے اور کچھ نہیں ہے چلے 6480 6480 6480 6480 6480 کلیر اب آگے چلیں یہ تو ہم نے ہاں کمی ہی پولیسی یہ ہم نے پرڈکشن شدیل میں یوز کر لیا با ختم ایک رہ گیا ہے دیکھا بھول گئے تھے نا بھول چلے تھے یہ آگیا گروس پروفیٹ ادھر آ جائے گا یہ ایک منٹ یہ آئے گا مینوفیکچرین کاسٹ ایسا ہی ہے بھے ایسا ہی ہے سلیش کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرین یہ میں نے ساتھ ہی سلیش کاسٹ آف گوڈز مینوفیکچرین کیوں لکھا پکا آگے چلتے ہیں مینوفیکچرین 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 لیس کلوزنگ فینش گوڈ is equal to is equal to cost of goods sold بھے ایسا ہی ہے اور پھر نیچے کیا ہے less operating expenses یہ کون سے ہوئے selling and admin 70% ان میں کوئی کسی کسام کا change ہوئی نہیں ہے تو چلیں ابھی کر لیتے ہیں fixed operating اور variable operating inflation ہے ان میں کوئی fix operating fix کتنے آگے 10 کا 70% یہ آگے 10 million into 70% 7000 اور variable کتنے آئے 10 کا 0.3 یعنی 3 million 10 million into 0.30% اور پھر کیا کیا ملتی ملتی پہ units produce units units کتنے سے پتہ چلے production شروع اس لئے سب سے پہلے بنایا کیونکہ ہر expense production شیدیل سے dependent 21,000 یہ کتنا آگیا ہاں یہ آگیا یہ پچھلے سال کے unit sold کتنا آیا 3316 3316 3316 ڈان جی اب آیا ہے اچھا یہاں میں رکھ کے مجھے بتائیے سارے کوئی نئی چیز سکھی آپ نے کچھ تو سکھا ہوگا یعنی ٹائمز ہے کیا ہم نے کوئی بات نہیں کبھی 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 ایسے ہو جاتا ہے اب کیا کرنا ہے valuation اور یہ ہے آپ کی اصل پریکٹس attentive ہو جائے کام آسان ہے لیکن conceptually اب ہم نے valuation of closing stock کرنی ہے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے cost of ایک ایک unit کی cost کیسے آتی ہے closing stock کی cost calculate کرنی ہے نا کیسے آتی ہے cost of good manufactured جیسے کتہ رہی ہے opening finished good یہ کیسے آئے گا فارمولا اس کا کیا ہوگا ہے فارمولا سننیں cost of goods جیہاں جو اور سے سنیں گا cost of good manufactured divided by units manufactured یا units produced manufacture یا produced ایک ہی کیا ہے cost of good manufactured ملٹی پلائیڈ بھائی ملٹی پلائیڈ بھائی سٹاک in hand اوپننگ کلوزنگ کے بجئے آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اوپننگ ہے تو اوپننگ سٹاک in hand کلوزنگ ہے تو کلوزنگ کلوزنگ فینش کھٹ کا فارملا بھی کیا ہوگا ای اوپننگ فینش کھٹ کا مطلب ہے ہم نے اس ڈایٹا سے ویلیویشن کرنی ہے کلوزنگ کا مطلب ہے اس ڈایٹا سے ویلیویشن کرنی ہے آپ کی چار تفا دفعہ پریکٹس ہو جائے گی ایک دفعہ اوپننگ کی کیلکولیشن ایب personagem میں ایک دفعہ اوپننگ کی карلیکولیشن مارجنل میں پھر ایک دفعہ کلوزنگ کی ال کیلکولیشن ایب ازار پسنگ میں ایک دفعہ کلوزنگ کی کیلکولیشن مارجنل میں سمجھ رہے فارملا ہز میں کنسپ نہیں ہلے گا سی جی ایم ڈیوائیڈڈ بائی یونٹس مینوفیکچرڈ ملٹیپلائی بائی سٹاک انہینڈ ہاں ایک چیز کا صرف دیان رکھنا میرے بھائی جب ایبز آپشن کاسٹنگ کرنی ہے نا تو کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ میں ساری کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ جائے گی لیکن جب مارجنل کرنی ہے فیکس کاؤس کو شامل نہیں کرنا اب اگین اس کے دو طریقے ہیں فیکس کاؤس کو نکالنے کے ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹل کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ میں سے فیکس کاؤس مائنس کر لے ریورس انجینرینگ ایک ہے ڈریکٹ انجینرینگ وہ کیا میٹیریل پلاس لیبر پلاس ویریابل اوبر ہیڈ سے آگے جیسے آپ کے مرضی جیسے کرنا چاہے جو آپ کو آسان لگے ریورس والا آسان ہے ریورس والا کر رہے ہیں مجھے اب پہلا آپ کا کام اب اب ایبزورپشن کاؤسٹنگ کی بیس کے اوپر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کلوزنگ سارکی ویلیویشن ایبزورپشن کی بیس پر کیلکولیٹ کریں ہاں جی یعنی پچھلے سال کے کلوزنگ اس سال کا اوپننگ ہوگا وہ پچھلے سال کا کلوزنگ یعنی اس سال کا اوپننگ وہ کہاں سے آئے گا وہ یہاں سے آئے گا ایسے ہے ہاں جی پچھلے سال دیکھیں اوپننگ میں کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ بے کرنے ہیں نا آپ کے پاس تین منٹ کا ٹائم ہے اون لین ویلے سون صاحب بھی بتا دیا میں آپ کو کیسے کلکولیٹ ہوگا پچھلے سال کا کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ ڈیوائیڈڈ بے یونٹس پروڈیوز جو کہ کتنے ہیں ایٹین تھا ہوگا ہے اور ملٹی پلائر بے کلوزنگ کچھ رہا کتنا ہے وہ آپ کو پتا ہے پچھلے سال کا کتنا ہے نائن فیفٹی اس کا مطلب پچھلے سال کی کاؤس آف گوڈز مینوفیکچرڈ کلکولیٹ کرنی ہے اسے پچھلے سال کے انٹ سولڈ نائنٹین تھاؤزن سے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور پھر ملٹی پلائی کرنا ہے نائن فیفٹی سے سمجھ رہے ہیں طریقہ بتا دیا کر لیں گے اب یہ کچھ فگر آپ کو کلکولیٹ کرنا پڑے گی ٹھیک ہے کلکولیٹ کر لیں گے کیونکہ پچھلے سال کے انٹ پروڈیوس آپ کو بتایا شابہ کیجئے تین ملنڈ دیے جاتے ہیں اب ایسے ہو گیا اتنی جلدی جلدی کہتی ہیں پاس کیجئے جی کتنے سوڈ نے کلکولیٹن کر لیا شابہ اچھا اب ذرا سنیے اوپننگ اس سال کا اوپننگ ہے پچھلے سال کا کلوزنگ سٹاک اگریڈ یعنی اس سال کی جو اوپننگ کی ویلیویشن بھی ہم نے کرنی ہے سٹاک کی کلوزنگ کی بھی کرنی ہے اس سال کی کلوزنگ کے لیے اس سال کے ریڈیوز ہوں گے اس سال کی اوپننگ کے لیے پچھلے سال کے ریڈیوز پچھلے سال کے ریڈز ہی ہیں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں سننے ذرا گور سے سننے کا یہ بات اگر آپ کو ٹوٹل اماؤنٹس کوئیسن میں دی ہو نا ٹوٹل روپیز اتنا ٹوئنٹی ملین ٹو پوئنٹ سیون ملین تو آپ نے کاؤسٹ آف گوڈ منفیکچرڈ ڈیوائیڈڈ بائی یونٹس منفیکچرڈ کر کے ایک یونٹ کی کاؤسٹ کلوزنگ کر لینی ہے اس سے سٹاک این ہینڈ سے ملٹیپلائے کرنی ہے لیکن اگر آپ کو اس نے یونٹ کاؤس ہی دے دی پچھلے سال میں جیسے یہاں پہ دیکھیں یونٹ کاؤسٹ دی ہے نا اب اس کی کالکولیٹ کرنے کے دو طریقے ہیں گور سے سننے پہلا طریقہ بھئی ایک یونٹ کے اوپر جتنی مٹیریل کاؤسٹ ہے لیبر کاؤسٹ ہے ویریبل ہے اور فکسٹ ہے اس کو ایڈ کر لیں آ جائے گی دوسرا طریقہ کیا ہے اگر اس نے ہمیں یہ تو یونٹ کاؤسٹ دے دی نا اس کو ایسن میں اگر یہاں پہ یونٹ کاؤسٹ کے بجائے ٹوٹل روپیز دیا ہوتا 2.7 ملین تو پھر ہم مٹیریل کاؤسٹ میں لیبر ایڈ کرتے ویریبل اوور ہیڈ پھر اور پھر ڈیوائیڈ کاؤس او گوڈ منفیکچرڈ آ جاتے اس سے ڈیوائیڈ کرتے یونٹ مینفیکچرڈ کو پھر سٹاک ان ہینڈ سے ملٹیپلائے کرتے تو آنسل آتا سمجھ رہے ہیں یعنی آپ کلوزنگ سٹاک کی ویلیویشن یونٹ ریٹ اگر گیون ہے سمپلی اس کو ایڈ کر کے بھی کالکولیڈ کر سکتے ہیں اور اگر یونٹ ریٹ نہ دیا ہوتا تو ٹوٹل کاؤسٹ کو یونٹ مینفیکچرڈ سے ڈیوائیڈ کر کے بھی کالکولیڈ کر سکتے تھے یہ بات سمجھ آئی ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس نے انڈیویڈ کا ریٹ دیا ہوا ہے کالکولیشن کر سکتے ہیں جیسے اوپننگ سٹاک مارجنل کا آسٹنگ میں کیا ہوگا سننیں اوپننگ میں مارجنل مارجنل میں صرف ویریابل ہوتا ہے نا فائیو انٹو سکسٹی مٹیریل کا تین سو ایڈ کریں پلس فور انٹو سیمنٹی فائیو لیبر کا تھری ہنڈر ایڈ کریں چھے سو گیا پلس ویریابل آور ہیڈ پندر پنتالیس سکس فورٹی فائیو ہو گیا بس سکس فورٹی فائیو آپ کی مارجنل کا آسٹ آگئی اوپننگ کی تو اوپننگ میں مارجنل میں کتنا آیا اوپننگ میں مارجنل میں کتنا آیا سکس فورٹی فائیو ملٹیپلائیڈ بائی نائن فیفٹی نائن فیفٹی کتنا ہو گیا سکس وان سکس وان سمجھ آیا اچھا اب اوپننگ میں ایبزورپشن میں کتنا آئے گا اس میں صرف فیکس ایڈ کرنا ہے شاہبہ لیکن فیکس رسو نے فیکس اس نے ام آنڈ میں دیا ہوا ہے کیا دیوائیڈ کر دیں گے کس سے یونٹس پرڈیوز سے پروڈکشن سے تو سکس ملین کو ڈیوائیڈ کریں ایلٹین تھاؤزن سے ایک یونٹ کی فیکس خاص آ جائے گی وہ اس میں ایڈ کر دیں کتنی آگئی تین سو تیتیس اب سکس فورٹی فائی پلاس تین سو تیتیس کتنا آیا تو یہ آ گیا نائن سیونٹی ایٹ ملٹی پلائیڈ بائی نائن فیفٹی یہ ایوائیویشن کس کدر ہے کتنا آیا نائن تو نائن یہ دونوں اوپننگ سٹاک ہی ہے ایزین میں رکھیے گا سکس فورٹی فائیو ہے مارجنل کی نائن سیونٹی ایٹ ہے دونوں میں فرق کسیز کا ہے فیکس خاص کا کوئی پرابلم اگر سمجھ آگئی ہے تو اس سال کی کلکلیٹ کر کے دکھائیں نا اس سال کی کیا ہوگی اس سال کا کاؤس آف گوڈز مینوفیکشر وہ کتنا ہے ذرا سارا یہ سارا کاؤس آف گوڈز مینوفیکشر کتنا ہے یہ سارا کاؤس آف گوڈز مینوفیکشر اگران 211 211 24 211 24 ایسا ہی ہے نا اب مجھے باتاا ہیے رہی مارجنل کاوسٹنگ میں ہم نے فیکس کیسے ایڈ کیا مینفیکشن مینفیکشن نہیں نہیں یہ تو پیزنٹیشن ہے نا ویلیویشن ویلیویشن میں ہم نے انتور نہیں کی فگر ایک نہیں ہے نا فگر ایک نہیں ہے نا فگر ایک دفرنٹ ہے نا دبل پور نہیں آئیتی مارجنل میں فکس کو تو آئیتی نہیں میں تسلی کرا بتائیے یہ سکس پورٹی فائل کی بات کر کیا سکر ایک توٹسل جاؤں ہے یار ان کو ایک کیا ہے مسئلہ یار یہاں تو پھر آپ کروالے یہ مینفیکشنگ کاؤس لکھا ہے ہاں جی نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مارجنل کا تعلق ویلیویشن آف کلوزنگ سٹاک سے ہے پریزنٹیشن سے نہیں ہے آپ کا پوائنٹ ہوو یہ ہے کہ مجھے اس کاؤسٹ مینفیکشن سے اس والے کالم میں یہ فکس آور ہیڈ کو اٹھا کے نیچے لکھنا چاہیے یہی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ پریزنٹیشن فرق ہوگی میں جب ویلیویشن کروں گا نا تو میں ہرگز مارجنل میں اس کو انکلوڈ نہیں کروں گا یہ فکس مجھے بھی پتا ہے مارجنل میں ویلیویشن آف کلوزنگ سٹاک میں فکس آور ہیڈ کو انکلوڈ نہیں کرنا ہے میں نے بیسکلی کلویشن پتا ہے کیسے کرنی ہے کلوزنگ سٹاک سے ملٹیو لائی کر دینا ہے لیکن یہاں کلویشن کروں گا نا تو میں نے کاسٹ آف ویویشن میں سے اس کو ایکسلوڈ کر دینا ہے پھر جو آنسر آئے گا اس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے پریزنٹیشن کا فرق ہے ویلیویشن کا نہیں ہے پریزنٹیشن میں نے سٹارٹ میں بتا دیا میں نے سٹارٹ میں آپ کو یاد ہے وہ کوئیسن دکھایا تھا روز والا وہ اسی وجہ سے دکھایا تھا کہ پریزنٹیشن میں وہ بھی تو مارجنل تھا اس میں بھی تو اس نے اس کے ساتھ ہی ویسٹ کروائی تھی تو پریزنٹیشن کا فرق ہے وہ میٹر نہیں کرتا وہ آپ نے کاسٹ کانی پریزنٹیشن سکھی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ مور ایکیوریٹ اگر ذاتی طور پر میرے سے پوچھے باو 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 مور ایکیوریٹ لیکن مجھے ریکوائیڈ نہیں ہے ادھر اس کا پرسپیکٹیو ویلیویشن کا ہے پریزنٹیشن کا نہیں ہے آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ مجھے بتائیے کاؤس آف گوڑڈ مینیفیکسر ٹو وان وان ڈیبل فور اب یہاں پہ کلوزنگ سٹا کتنا ہوگا بہنجی نے بعد میں پوچھنا ہے میرے سے بار بار پر تیسے والے نے بول رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کلوزنگ سٹا بس اینڈ بھی ہے کاؤس آف گوڑڈ مینیفیکسر تو کیا ہوا ٹو وان وان ڈیبل فور اس سال کی کاؤس آف گوڑڈ مینیفیکسرڈ ہے ایسا ہی ہے ڈیوائیڈڈ بائی یونٹس مینیفیکسرڈ کتنے ہیں ملٹیپ لائر بائی کلوزنگ سٹا کتنا ہے تو ویلیویشن کتنی آئی ٹو ٹو ڈیبل زیرو فور یہ کیسے آئی یہ کلوزنگ سٹا کی ویلیویشن کیسے آئی یہ ٹو وان ادھر لکھلو ٹو وان وان ڈیبل فور ڈیوائیڈڈ بائی یونٹس پروڈیوش کتنے ہیں ڈیبل ٹو وان فائی ویلیویشن ملٹیپ لائر بائی ٹو ووزنگ سٹا کی وان ہنڈرڈ ایدھر بھی ساری کیلکولیشن یہی ہوگی کسٹ آف گود مینفیکشن ڈیوائیڈ بائی یونٹس مینفیکشن ملٹیپ لائر بائی سٹاک ان ہینڈ فارق کسیز کئے گا صرف ٹو وان وان ڈیبل فور میں سے فیکس کسٹ مائنس کر دیں وان فور وان فور ٹری سکس پور ڈیوائیڈ بائی ڈیبل ٹو وان فائی زیرو ملٹیپ لائر بائی ٹوینٹی وان ہنڈرڈ وان تھری وان تھری سکس ٹو بھئی یہ وان فور تھری سکس پور کیسے آیا ٹوٹل میں سے فیکسٹ مائنس کیا یہ وان فور تھری سکس پور کیسے آیا ٹوٹل کاسٹ اف گوڈز منفیکشنڈ میں سے فیکسٹ مائنس کیا باقی نہیں کر لیا ہاں ہاں جن کی کراسہ وہ فور انج ہے فور انج ہے شاپ باشا 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 کلیر اب آخری چیز رہ گئے کیا بھلا ریکنسیلییشن پانچ میند کا کام اچھا چھلے ٹھیک ہے ایسا کریں اس کا پروفیٹ کلکولیٹ کر لیں تاکہ کیونکہ پروفیٹ کو ریکنسیلیشن نہیں کرواتا پروفیٹ تو کلکولیٹ کر لیں جب پروفیٹ ہے تو پروفیٹ لوس ہے تو لوس ادھر کیا پروفیٹ کا لوس کتنا سیون ٹو ایٹ فائیو نیگٹیف اور سیون سیکس ون ٹو یہ بھی زائٹ یہ اس کی پیچر لے لیں کیونکہ ہاں سور پہ یہ ویلیویشن کی یہ یہ سارا کل یہاں سے ویلیویشن پھر آگے چلے گی کہ اس میں فیک سروور ہیڈ کتنا ہے فرق کس کو آگا صرف فیزیکا ہوگا آپ نے ویسے کوشش کرنی ہے خود سے زیادہ ریکنسیلیشن بنا کے لائیں بن گئی ہے نہیں سب سے نہیں بنی ہے یہ بھائی سے نہیں بنی ہے نہیں نہیں اس سے نہیں بنی ہے ان سے نہیں بنی ہے یہی بک کہہ رہی تھے ریکنسیلیشن نہیں بن رہی میں سے ریکنسیلیشن آتی ہے بنا کے دکھائیں بنا کے دکھائیں شاہ بار بنا کے دکھائیں پھر مانوں گا چل کل ٹھیک ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ